بزباللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے میدے کے السر کے بارے میں میدے کے السر میں استعمال ہونے والی عدویات کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی تضابیت کم کرنے والی کون کون سی عدویات ہیں وہ عدویات جو تضاب کو کم کرتی ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایسی عدویات جو میدے میں موجود تضابیت کو نیوٹریلائز کرتی ہیں ایسی عدویات جو اپنی طبی خصوصیات کی وجہ سے تضاب کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں عدویات جو تضاب کو نیوٹریلائز کرتی ہیں ان کو ہم اب بیان کر رہے ہیں اس اسلے میں سوڈیم بائی کاربونیٹ بہت تیز بہت دف دعا ہے یہ تیزی سے عمل کرتی ہے اور میدے کے زخم کو اور درد کو بہت جلد کم کر دیتی ہے وہ مریض جس کے گردے کمزور ہوں اس سے مسلسل استعمال سے اس کے خون میں خار بڑھ جاتی ہے مگنیشیم اور کیلشیم کاربونیٹ خون میں خار پیدا نہیں کرتے اس میں پہلی قبض کشا اور دوسری قبض خاصیت رکھتی ہے اس لیے اس کو ملا کر دینا مفید ہے مگنیشیم ہائیڈرو اکسائیڈ کا اثر بہت جلد ہوتا ہے یہ ایک یقینی قبض کشا دعا ہے اس سے میدے سے گیس کا اخراج نہیں ہوتا تضابیت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اس طرح کی دعا میں تضاب کو نیوٹیلائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یہ زیادہ موثر نہیں ہے اس سے خون میں خار پن نہیں آتا یہ پیپسن کو بھی جذب کر لیتی ہے مگنیشیم ٹرائی سلیکیٹ ایک پانی میں حال نہ ہونے والا مرکب ہے یہ میدے میں سلیکا جیل اور مگنیشیم کلورائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور انتڑیوں میں پہنچ کر یہ کاربونیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو قبض کشا حسوسیت رکھتا ہے اس کا کوئی زہریلہ اثر نہیں ہے انٹی کلرجک عدویات اٹروپین یا اس طرح کی کوئی دوسری متبادل دوا جس کے اس طرح کے سرات ہوں جیسے دائی سائیکلومین میدے کے زخم کے لیے مفید ہے یہ میدے کی رتوبیت جو رتوبت ہے وہ کم کرتی ہے اس سے آنتوں کی حرکت کم ہو جاتی ہے آنتوں کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور اس سے پٹھوں کو تکلیب اور کچاؤ کم ہو جاتا ہے ایچ ٹو ریسپٹر انٹا گناسٹی اس طرح کی عدویات سے میدے کی تضابیت کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ میدے کے زخم کو ٹھیک کر دیتی ہے اور یہ عدویات استعمال سے مکمل صحت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح کچھاندے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے سمیٹرڈین یہ السر دعا یہ دعا السر کے لیے بہترین دعا ہے یہ زیادہ مقدار میں تضابیت بننے سے روکتی ہے یہ السر کو بھی روکتی ہے یہ میدے میں خون کے اخراج کو روکتی ہے اس کی چار سو میلی گرام کی گولی دن میں دو یا صبح شام چار سو چھے ہوتوں تک بھی جاتی ہے جگر اور گردوں کی خرابی کی وجہ سے اس کی مقدار کم کر دی جاتی ہے پاری آتی ہے رنیٹرڈین کے بارے میں سمیٹرڈین کی نسبت یہ دعا اپنی رنیٹرڈین زیادہ طاقتور ہے اس کے زہریلے اثرات بھی بہت کم ہیں یہ تضابیت کو زیادہ مقدار میں بننے نہیں دیتی یہ السر کو درست کر دیتی ہے اس کی ایک سو پچاس میلی گرام کی خوراک دن میں دو مرتبہ چار سے آٹھ ہفتوں تک دی جاتی ہے اس کے بعد رزانہ ایک مرتبہ ایک سو پچاس میلی گرام کی خوراک دی جاتی ہے فیموٹرڈین اب باری آتی ہے فیموٹرڈین کی یہ دعا رنیٹرڈین سے بھی زیادہ موثر اور طاقتور ہے یہ میدے کے السر کو درست کرنے میں بلند مقام رکھتی ہے اور اس کے استعمال سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں آگے بات آتی ہے اومپرازول کی اس دعا کا شماعت جدید عدویات میں ہوتا ہے آج کل السر کے علاج میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہ میدے کی تضابیت کو درست کرتی ہے خون کا خراج بند کر دیتی ہے میدے کے السر کو ختم کر دیتی ہے اس کا بیس میلی گرام کا ایک کیپسول چند ہفتے تک استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی رینج جو آنا وہ ایف آٹی ایم جی میں بھی آتی ہے بہت شکریہ